ناظرین السلام علیکم آج اتوار کا دن اور بارہ اپریل ہے حضرت صاحبک ہم آپ کے پاس اہم خبر لائیں ناظرین ایک طرف تو پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے دوسری جانب جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے وہ زیادہ گرم ہو رہا ہے جیسے جیسے گرمی آ رہی ہے سیاسی گرمی میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ناظرین اسلام آباد میں اسلام آباد اور رابلکنی میں اس وقت جو چیزوں کا جو ہے وہ اس وقت معاملات زیر بحث ہیں وہ دھما کے دارتیزے سانے ہیں ایک یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماں ہیں اور وہ انہوں نے ایک نئی پارٹی کے لیے صلاح مشرع شروع کر دیئے دوسری یہ ہے کہ اہم ترین جو ادارے ہیں جو سرکاری ادارے ہیں ان میں اہم ترین تبدیلیاں آئندہ چند روز میں متبقہ ہیں اور اگر اہم ترین اداروں میں تبدیلیاں ہوئیں تو اس کا مطلب یہ پہلا اشارہ ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان کی کرسی کمزور ہو گئی ہے یا کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے اس لیے بہت ہی اسلام آباد میں جس طرح کی کھچری پک رہی ہے کرونا وبا کی وجہ سے کئی معاملات فی الحال نظر نہیں آ رہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں گی ترین کی جو پیٹھ تھپکی گئی ہے اور ان کا کل پہلا ایک جو ہلکی سی جھلک وہ یہ آئی کہ مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنمہ پاجہ ساد رفیق جو ان کی فرنٹ لائن جو ان کے جو ہے وہ جرنیل ہیں ان کے فرنٹ لائن جو ہے ان کے لڑنے والے مجاہد ہیں ان کے پارٹی کے اندر ان کے اور وہ انہوں نے جا کر چودری پروے جلائی سے ملاقات کی ہے اور اب جو اس وقت ایک سرسری طور پر جو ایک بنائی گئی ہے ایک فگر جو ایک شکل بنا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چودری آئندہ چند روز میں پہلی تبدیلی پنجاب میں آگی چودری پروے جلائی کو پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ لوگ جو تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے آزا درکان وہ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کریں گے اور چودری پروے جلائی پنجاب کے نئے وزیر آئندہ بن سکتے ہیں یہ پریشانی عمران خان کے لیے بڑھ گئی ہے دوسرے جو اقدام ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ وزیر آدم کے لیے بہت زیادہ مشکلات گئی گو کہ یہ خبریں آئی ہیں کہ وزیر آدم عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی کو ایک سمری ارسال کی ہے کہ اسیمبلیاں توڑ دے گو کہ صدر مملکت نے فیلحال اس معاملے کو روک دیا ہے لیکن اس کا بھی ایک توڑ نکال دیا گا وہ یہ ہے کہ قومی اسیمبلی کے جو ایک تہائی ارکان ہیں ان کے دس خط سے ایک درخواست قومی اسیمبلی سیکریٹیٹ سے جمع سے جو ہے نا وہ ریسیو کرا دی گئی ہے اگر صدر عارف علوی نے اس طرح کی کوشش کی تو فوری طور پر جو ہے وہ اس طرح کا یہ قومی اسیمبلی سیکریٹیٹ کا جو اسیمبلی جلاس بولانے کی درخواست ہے وہ منظر آم پر لا دی جائے گی پھر ایک قانونی جنگ ہوگی اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اس قانونی جنگ میں وزیر آدم عمران خان جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں لیکن اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بات تیہ کر دی گئی ہے کہ وزیر آدم عمران خان کے لیے ایک مشکل وقت آ گیا ہے ٹف ٹائم آ گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ کئی اہم سرکاری شخصیات نے وزیر آدم عمران خان سے ملاقات کی ان سے کہا کہ وہ فیلال آرام کریں جس کے دوسری معنی یہ ہے کہ وہ استفادے دے اور عمران خان نے جہانگیر ترین سے کہا کہ کیونکہ وہ سارے معاملات کے گیرانٹیر تھی تو جب جہانگیر ترین نے آلہ حکوم سے بات کی تو انہیں جواب دیا گیا کہ وہ سبر کریں جس پر عمران خان کو یہ شک ہوا کہ اب شاید اس کے اہم ترین معاملے میں یا استفادے کے حوالے سے جہانگیر ترین کا بھی گروپ کردار ہے اور اس لئے پھر انہوں نے جہانگیر ترین کہ جو یہ جو چینی کا بہران تھا اس میں انہوں نے اس کا کہا وہ ریپورٹ مندر آم پر لائی جہانگیر ترین کوئی وفا کی وزیر نہیں تھے کوئی صوبائی وزیر نہیں تھے گو کہ انہوں نے کسی کو کہا بھی ہوگا تو کوئی رائٹنگ میں چیز نہیں ہے رائٹنگ میں چیز ہے اسی سیسی کا اجلاس ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے بعد وفا کی قابینہ ہے اس کے بعد وزیراعلا پنجاب ہیں تو اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے جائے گیا تو اس سے جو اس سے زیادہ نقصان ہوگا وہ وزیراعلا پنجاب کو نقصان ہوگا اور جو اقتصادی رابطہ کمیٹی بیٹھنے والے تھے اسد عمر تھے یا جو دیگر تھے لوگ وہ اس میں سارے زد میں آئیں گے اس میں جہانگیر ترین کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا اس لئے کہ جہانگی ترین نے تو کوئی صدارت اس نے کوئی کوئی لیٹر تک نہیں لکھا اس کے زبانی آباد پر اتنے ساری چیزیں ہو گئیں جو جو جتنی چیزیں نہیں مانگیں اس سے زیادہ اس کو دے دی گئیں تو اس وقت اسلامباد کا موسم بہت زیادہ گرم ہے اسلامباد کے قربو جووار میں جو اہم ترین شہر ہے اہم ترین وہاں پر مرکز ہے وہاں سے بھی اب جو ہے وہ سارے معاملات میں کچھ دوری اختیار کر لی گئی ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب معاملے سیاسی ہیں تو سیاسی حل ہو کتنی کتنی عرصے تک وہ اپنا کندھا استعمال کرتے رہیں گے اور بتائے جاتا کہ ہم ترین سرکاری دارے کے جو ہے نا وہ اللہ سطح پر ان کی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کرونا کا لوگ لاگ ڈاؤن ختم ہونے والا ہے اگر یہ جلدی ختم ہوا تو سیاسی تبدیلیاں بھی جلدی آئیں گی اور اگر یہ رمضان شریف تک چلی گئیں تو ماہ رمضان کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد یہ تبدیلیاں مطبع کہوں گی اسلام آباد سے جو چیزیں ہیں وہ اب پورے ملک تک بھی پھیلی جا رہی ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ملوک پھر گزارش پتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے سبسکرائب